بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں بہت سے آدمیوں کی ڈمانڈ کے اوپر یہ ڈی بی کے کنیکشن سمجھاؤں گا کہ ڈی بی کے کنیکشن کس طرح کیے جاتے ہیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ میسے جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں جو ہمارا یہ جو میں نے یہ سولر سسٹم لگایا تھا اس کا بھی ہم آپ کو لوڈ ٹیسٹ کر کے بتائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رکھئے سب سے پہلے ایک دفعہ پیارا پیارا دولتے پاک پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید تو چلے چلتے ہیں ناظرین باقی ویڈیو کے جانب تو آپ ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمر سیکشن میں کچھ نہ کچھ اپنی رائے ضرور دیا کریں ناظرین اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے جنکو کے پانسو پچھتر بارٹ کے ہم نے پینل گائے ہیں یہ مشرقی لہورہ کی کوٹلی میں یہ جو سیال کوٹ میں واقع ہے تو آج ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے تو ابھی ہم یہ بس اس کی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ تک یہ ویڈیو پنچائی جائے یہاں پہ ہم نے دس پینل گیا ہیں باقی آپ کو انشاءاللہ پوری ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اس کے بارے میں بہت سی انفرمیشن ملے گی اور یہ پینل کی جو ریزلٹ ہے ماشاءاللہ بہت پیار ریزلٹ ہے تو اصل میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کم روشنی میں کون سے پینل کام کرتے ہیں تو ابھی تو ہر دوب لگی ہوئی ہے تو ابھی ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کم روشنی میں بھی کام کرتے ہیں لیکن کرتے ہی ہوں گے آج کل جو نئی ٹکنالوجی کے پینل آ رہے ہیں وہ کم روشنی میں بھی کام کرتے ہیں وہ ہی سب سے اچھی کوالٹی ہے جو کم روشنی میں کام کرے کیونکہ میرے میرے خود گھر کے جو لگے ہوئے ہیں وہ کم روشنی میں بالکل زیرو پرسن یعنی کہ زیرو وارٹ بھی نہیں اس کی آتے وولٹ تو آتے ہیں لیکن وارٹ نہیں آتی تو میں بھی انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اپنے گھر میں یہ پورا سسٹم ابھی یہ سولر پینل میں یہی لگ رہا ہوں تو انوائٹر تو میرا انوائٹر کا لگا ہوا بڑا پیارا تو انشاءاللہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ ایک یہ انوائٹر لگایا ہے اور اس کے ابھی میں نے کنیکشن یہ جو مین اے سی کی انکومنگ ہے وہ میں نے اس میں آر ایڈی پہلے سے میں نے کنیکٹ کر دی ہے اور ابھی اس کا میں لوڈ ون اور لوڈ ٹو کے کنیکشن کر رہا ہوں تو میرا ویڈیو بنانے کا بڑے آرام سے یہ طریقہ کر یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی اس کو سیکھ کر اپنا کام کرے یا کہ آپ نے اپنے گھر کا یہ سولر سسٹم لگانا چاہے تو وہ بڑے آرام کے ساتھ اس کو لگا سکتا ہے یا تو اپنا یہ انسٹالیشن کا سولر انسٹالیشن کا کچھ اگر کام کرنا چاہے تو وہ اس کے لئے بھی بہت اچھے یہ کے چانس ہیں کہ وہ ہمارے سے کام سیکھ کے وہ اپنا کام بھی کر سکے کیونکہ الحمدللہ ایک ٹیم تھا کہ جب ہم لوگوں سے پوچھتے تھے تو اس ٹیم پہ لوگوں کو نہیں پتا تھا اگر آج ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پھلائے علم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کبھی چورینے ہوتا تو جناب اس لئے یہ میں بڑے آرام سے ویڈیو بناتا ہوں اور ایک ایک چیز میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں تو آپ کے لئے یہ آسان ہو جائے تو ابھی یہ میں نے لوڈ ون کے میں نے کنیکشن کر دی ہے اور اس سے پہلے میں نے جو رائٹ سیڈ میں نظر آ رہے ہیں وہ میں نے پی وی کے بہرے یعنی کہ جو کہ سولر پینل سے جو بہرے آ رہی تھی دو بہرے آتی ہیں وہ میں نے آر ایڈی پہلے سے کنیکٹ کر دی ہیں تو ابھی یہ ہمارا یہ لوڈ نمبر ون جو کہ ہیوی لوڈ ہے اس کو ہم نے کنیکٹ کر دیا اور ابھی میں جو سیکنڈ لوڈ ہے جو کہ نرمل لوڈ ہوتا ہے ابھی میں اس کے لئے یہ میں بہرے اس میں ڈال کے فلیکسبل پائپ میں بہرے ڈال کے اس میں میں کنیکشن کروں گا اکثر مجھے کامر سیکشن میں لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ کام سیکھتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب کسی کو کام کے بارے میں اس کے بارے میں نہیں بتا تھا میں بہت ٹائم پہلے کی بات کر رہا ہوں اور اس ٹائم پہ مجھے بہت شوق تھا تو میں نے بہت پہلے اپنے گھر میں سونا لگایا تھا تو اس میں بہت سے نقص وغیرہ نکلتے تھے تو ہم اس ٹائم پہ سیکھتے تھے یار کہیں سے پتہ چل جائے لیکن اگر آج الحمدللہ ہم اس کام کے بارے میں پتا ہے تو میری فرس پروٹی یہی ہے کہ میں ان لوگوں کو میں کام کے بارے میں بتاؤں جو نہیں جانتے تو ابھی تو الحمدللہ ہم بہت سے لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ سیکھتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں تو میں بار بار اس ٹائم پک کے بارے میں بات کرتا ہوں تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی وی کی یعنی کہ سولر پینل سے جو پاور آ رہی ہے وہ میں یہاں پہ لگاتا ہوں تو یہاں سے آٹ نکال کے سیدھا یہ اس میں پاور آ گئے یہ اپنا پی وی یعنی کہ سولر کی پاور اس کی ہائیبریڈ انویٹر کی جو انکمی ہے اس کی سولر کی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ ہمارے دو چینج آور ہیں ایک ہیوی لوڈ ایک یعنی کہ دوسرا چھوٹا لوڈ تو یہ میں وابڑا کی جو ہے نا پاور میں اس میں دیتا ہوں ٹاب میں دیتا ہوں تو اس کو ہم آن کریں گے نا تو یہ پاور اس میں رہ گی اگر اس کو آف کر دیں گے نا تو یہ چینج آور میں پاور نہیں جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے میں لپ دے کے یہ جو اپنی انویٹر کی پاور ہے اور یہ میں نے پوٹیکشن لگائی ہوئی ہے اس کو جب ہم آن کریں گے تو پاور ادھے سے نیزے سے جا کے اوپر سے اس کو پاور میرے جائے گی یہ دیکھیں میں نے وابڑا کی طرف سے لی ہے نا اور میں نے اوڈپورٹ یہاں سے نکال لی یہاں سے نکال کے میں نے یہ پوٹیکشن میں دییا ہے اور پوٹیکشن میں دینے کے بعد جب ہم اس کو آن کریں گے نا تو یہ اس کی پاور یہاں سے کراس ہوتی ہوئی سیدھا اس میں چلی جائے گی جو کہ پیچھے شاید پیچھے جو باہرے نظر آ رہی ہیں یہ اس کی واربرا کی انکمی ہے جو کہ انوائٹر میں آتی ہے اور یہ لوڈ ون اور یہ لوڈ ٹو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس میں نیوٹر کو لپ کر دیتے ہیں تو بھائی ایک بات ہے تھوڑی سمجھنے والی ہے جنہوں نے یہ انوائٹر بنائے ہویا ہے اس کے پیچھے بہت سے انجینئر ہوتے ہیں کیونکہ میں نے آر ایڈ انجینئر دپارٹمنٹ میں میں نے کام کیا ہوا ہے الحمدللہ بہت سال کام کیا ہے وہ بے فکوف ہے کہ انہوں نے انٹرنلی کیوں نہیں انہوں نے لپ دے دی یہ بات غلط ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے اس کو اندر سے ایک وائر کا جمپر مار دیتے ہیں اور پھر ایک ہی وائر کو یوز کرتے ہیں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بے فکوف نہیں جنہوں نے یہ دے دی ہوئے ہیں ان کا بھی پتہ تھا وہ بھی یہاں پہ اس کو لپ لگا ساتے تھے تو بھائی کبھی ایسا کام نہ کریں جو صحیح طریقے کا کام میں وہ ہی کرنے کی کوشش کیا کریں اور یہ یہاں پہ بھی دیکھ لیں میں نے دونوں نیٹرنوں کو میں نے الگ الگ رکھایا یہ دیکھو لوڈ ون اور لوڈ ٹو اور جب یہ اس کا آگے سے لوڈ نکلے گا وہ بھی اسی طرح دو دو بہرے اس میں سے انشاءاللہ نکلے گی ان کی یہ دیکھیں تو میں میشہ ہی آپ نے سب پروڈیکٹ میں ایسی ہی ڈی بی لگاتے ہوں جیسے کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میں دوسرے دن اس کا تھوڑا لوڈ ٹیسٹ کیا تھا ایکچولی سردیوں میں کچھ ایتنا لوڈ ہوتا نہیں ہے کیونکہ جو ایسی بھی ہوتے ہیں وہ بھی چلتے نہیں ہیں کیونکہ اتنی سردی اتنی ہوتے ہیں کہ ایسی اقصد چلتے نہیں ہیں تو پھر بھی میں نے اس کے اوپر لوڈ ڈالا تو ابھی جو پی وی کی یعنی کہ سولے سے سپلائی آ رہی ہے وہ تقریباً تیسو وات آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ آگے چل کے آپ کو مزید زیادہ نظر آئے گی اس کے ساتھ پھر میں نے پانی کی موٹر بھی چلا دی ایسی بھی چلا دیا اور یہ جو استری ہوتے ہیں اس کو بھی چلوا گیا پھر اس کا لوڈ جتنا بھی ان کے گھر میں لوڈ تھا وہ اس میں یہ ابھی میں آپ کو دکھاتوں کہ کتنا بڑھتا ہے تو یہ جو رائٹ سیڈ میں جو باٹرنگا کارنر ہے یہ سولر والا ہے سولر پینل سے جو اوپر سے سپلائی آ رہی ہے تو ان کے ہم نے پانچ پانچ پینل کو ہم نے سیریس میں کنیکشن کر کے آگے جاکے پرلل کنیکشن کیے تھے تو ابھی ان کی دو سو چھبیس وولٹ سپلائی آ رہی ہے اور یہ ڈبل ہے یہ دیکھیں پینتیسو وات ابھی ان کی سپلائی آ رہی ہے تقریباً ساڑھے پینتیسو باٹر تو یہ بھی ان کا لوڑ چار رہے ہیں تو الحمدللہ یہ انوائٹر بہت زبردست ہے باقیہ دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ